نمسکال سلام دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ یاسوب رضا رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹین نیوز آپ کا بہت سواگت ہے آپ کو بتا دیں اس وقت سیسون میں بالکل جو چناؤ پر چار ہے چرم سیما پر ہے آج کی اگر بات کریں تو آج چناؤ پر چار تھم جائے گا چوبیس کو آٹھوے چرم میں یہاں چناؤ ہونا ہے لگتار پرتیاشی اپنی قسمت آزمانے کے لیے کار کر رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں میں چاہوں گا ہمارے کیمرہ پرسن سے ایک بار یہ دکھا دیجئے گوتم یادو جی جو کہ بخری پنچائز سے مکیا پرتیاشی ہیں ان کے ساتھ یہ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہیں سمرتن مل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بھیڑ ہے کیا یہ بھیڑ ووٹ میں کنورٹ ہو تو ہو پاتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے یا میرے ساتھ گوتم یادو جی ہیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چناؤ پرچار کے انتیم دن کیا کچھ تیاری ہے سر سب سے پہلے آپ کا بہت سواغت بہت بدھائی میں بھی آپ کو بدھائی اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کو لے کر اور سوائنگ یہاں پر آئے اور ہمارا کبھریج لینے کے لیے چناؤی کبھریج جو ہے جو ہمارا برہت پرچار پرسار چل رہا ہے جو آپ کو آج دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے کبھریج کے لیے اور جنتا کے بیچ بخری پنچائت کے جنتا کے بیچ دکھانے کے لیے جو آئے اس کے لیے آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت بہت دھنے والا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یوہا یہاں پر ان کے ساتھ ان کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایک سوال ہے سر جس طریقے سے یہ بھیڑ آپ کے ساتھ ہے کیا یہ بھیڑ ووٹ میں کنورٹ ہو پائے گی ہاں بیلکل بھوٹ ہے ایک بھی بھوٹر جو ہیں جتنے جوا ساتھی ہیں سب ہمارے گرام پنچائت رات بخری کے نیواسی ہیں اور بھوٹر ہیں انپرتیاسی جو ہیں دوسرے پنچائتوں سے لے کر کے اس کے آدھا بھی بھیڑ نہیں جوٹا پاتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ہزاروں کی بھیڑ ہے بکھری پنچائت کے ایک دم بھوٹر ہیں ایک بھی بھاہری یادหی نہیں ہے بھیڑ آپ کے بھوٹ پ پہ کنورٹ ہو جائے گی بھوٹر ہیں ہمارے بھوٹر ہیں وہ کنورٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بھوٹر ہیں Blood überے میں 24 ویس تارے को ڈھولک چھاپر سارے لوگ ان کے پریوار میں ہر نوجوان کے پریوار میں تین چارlagen لوگ سارے لوگ ڈھولک چھاپر 24 ویس تارے کیوں بٹم ن pronunciation سر اگر بات کریں تو کن کن مددوں کے ساتھ آپ میدان میں ہیں ہماری ہمارا مددہ جو ہے بھرشتا چار بھرشتا چار کے خلاف اور نیائے کے پکش میں ہمارا ہے یہاں کا جو برطمان مخیہ ہے رنانہ پانچ برسوں میں بھرشتا چار پھیلایا ہے چاہے وہ بھرشتا چار نرے گا میں ہو پردھان منتری آواز یوجنا میں ہو نل جل یوجنا میں ہو آج بھی ایک نل جل یوجنا میں چودوں میں سے ماتر تین جنڈ سنی کی عوستہ میں ہے اور جالی جوب کٹ بنوایا ہے اور جیسی بھی سے جیسی بھی سے من ریگا میں کام کرا کر کے مجدوروں کے ساتھ انیائی کیا ہے بھرشتا چار کیا ہے تو بھرشتا چار کے خلاف لوگوں نے میں اپنے من سے پرتیاسی نہیں ہوں ہجاروں لوگوں نے نولپور اور بیجیسکر سنبرسہ اوبدھی کے لوگوں نے ہمیں اپنا پرتیاسی بنایا ہے اس لیے میں یہاں پرتیاسی ہوں اور سارے لوگ کٹی بد ہیں قسم کھا چکے ہیں کہ بھاری بھوٹ کے انتر سے آپ کو ہم لوگ بخری پنچائت سے اس بار موکھیا بنانے جا رہا ہوں سر اگر آپ کو جنتہ اپنا پیار دکھا دیتی ہے تو پہلی پراتھمکتہ آپ کی کیا ہوگی پہلی پراتھمکتہ یہ ہے کہ میں جو ہم کو میں بھوٹر نہیں سمجھتا ہوں ماتر بھوٹر نہیں ہے چوبیس تاری کو جو بھوٹ دیں گے وہ بھوٹ نہیں اپنے جیگر کا ٹکڑا مجھ کو دینے جا رہے ہیں تو مجھ کو تو مکھیا بنا دیں گے اپنے جیگر کا ٹکڑا دے کر کے میں مکھیا بن جاؤں گا گاؤ تو ہمیں آدم مکھیا میرے نام کے آگے پیچھے لگ جائے گا لیکن میں اتنا ہی سے سنتوشت ہوں پر مکھیا بد ہمیں مل گیا سنتوشت لیکن جو بھوٹر ہمیں اپنے جیگر کا ٹکڑا دے کر کے ہمیں مکھیا بنایا ہے ان کے ایک ایک سبد پر بیچار کر کے ان کے ساتھ بیٹھا کر کے ان کی ساربینی کی یوجنائیں ہیں ان کی سہمتی سے ہنڈریڈ پرچینٹ کوالیٹی کے ساتھ بھرشتہ چار اس میں نہیں اگر پانچ لاکھ کا یوجنہ ہے تو پانچ لاکھ میں ہی ہوگا ایک پیسہ کم نہیں ہوگا نہیں تو پیچھلی بار پیچھلی بار بھرشتہ چار اس آئیں ہوا ہے اسی لیے نا اگر پچھلا مکھیا ٹھیک رہا تھا تو ستہ پریورتن کی ضرورت نہیں پڑتی آج پریورتن لو کر رہے ہیں اور میرے پکش میں کر رہے ہیں تو میں نیا کے ساتھ بکھری پنچائت میں بکاس کروں گا اور بھرشتہ چار کو کو جڑ سے مٹانے کا بکھری پنچائت میں کافی پرتیاشی ہیں جو اپنے اپنے جیت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں کسی سے اپنی ٹککر مان رہے ہیں ٹککر نہیں ہے سب لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں میرے ساتھ کون آئے سیکنڈ میں کون آئے تھرڈ میں کون پھورت میں اس طرح کی لڑائی ہے میں آگے چل رہا ہوں اور میں لوگوں سے ایک سندیس جینا چاہتا ہوں کہ بہت ایسے پرتیاشی ہیں ہمارے بکھری پنچائت میں پوجی پتی ہیں وہ پیسہ لے کر کے بیگ میں گھوم رہے ہیں پیسہ ہی نہیں روپیا ہی نہیں گہنا اور کپڑا لے کر گھوم رہے ہیں تو میں تمام ساتھیوں سے کہ چکا ہوں پورے پنچائت میں ہمارا میٹنگ ہو چکا ہے کہ اگر کپڑا اور گہنا روپیا لے کر کوئی پرتیاشی آپ کے گھر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے یہاں تیلک چڑھانے کے لیے آ رہا ہے اور آپ لوگ نکار دیجئے ایسے پرتیاشی کو کہ ہم لوگ تیلک آپ کا سبکار نہیں کریں گے میں اپنے بیٹا پوتا ناتی بھتیجہ کا سادھی آپ کے گھر بینہ تیلک دہج کے کر لیں گے اور ہم لوگ آپ کا پرتی سبکار نہیں کریں گے کوئی پرتیاشی اگر پیسہ دیتا ہے تو اس کو چہٹنا ہے دروازے پر انتیم میں سر چلیے گوتم جی انتیم میں آپ اپنا چناؤ چن وستار سے بتا دیجئے اور آج چناؤ پرچار کا آخری دن ہے سندیش دے دیجئے پنچات واسیوں کو ہمارا مکھیا پت سے جو میں کھڑا ہوں لوگوں نے کھڑا کر آیا ہے تو چناؤ آئیوگ دوارہ ہمیں دھولک شاپ ملا ہوا ہے جو ای بھی ایم میں دوسرے نمبر پائے گا اور میں سندیش لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چوبیس تاری کو ایک سے ایک بڑھ کر کے اتنا بھوڑ دیں اتنا بھوڑ دیں کہ جو ہم سے پیچھے پرتیاشی رہے کم سے کھڑا دو ڈھائی ہجار بھوڑ کے انتر سے نیچے رہ جائے اور میں لوگوں کا عبیقاس بہت جوڑدار دھنگ سے کروں گا اور پردرستہ طریقہ سے کروں گا اور لوگوں کے دیل میں میں راج کروں گا اور لوگ ہمارے دیل میں راج کریں گے یہ ہی ہمارا سندیش ہے ایک بات اور کہنا ہے جو پرتیاشی جیتے ہیں نیبرتمان جو مکھیا ہے اس کے پہلے ایک مکھیا تھی انہوں نے بھی بھرستہ چار پھیلایا انہوں نے بھوٹروں کا بھوٹ لے کر کے گولام بنانے کا کام کیا اور میں بھوٹروں کا جگن کا ٹکڑا لے کر کے میں انہیں بادساح بنانے کا کام کروں گا اور ہمارا ایک ایک بھوٹر جو ہے مکھیا کے سمان دیکھیں گے نوازوں گا انہیں مکھیا سب سے پوکاروں گا کہ ہمارے سارے بھوٹر مکھیا رہیں گے اس بخری پنچائت میں اور میں تو مکھیا رہوں گا یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ان کے ساتھ بلکل آج شام چناؤ پر چار تھم جائے گا تو جتنے بھی پرتیاشی ہیں وہ اپنی اپنی قسمت آزمانے کیلئے کار کر رہے ہیں جی سر کیا کہیں گے کیا ڈھولک بچ پائے گا ڈھولک چاپ ایک جیتے گا اور جیت رہا ہے پندرہ سالوں سے سر مرسا گاہ میں چاہیے جیتے بھوٹ پر مکھیا ہوئے پانچ چھوٹی میٹی تک نہیں پھکوا ہے اس سے ہم لوگ اکرو سوکر کو اپنا مکھیا گاؤتم یادوں کو چونے ہیں اور گاؤتم بھائی جند آباد رہے گا اور جند آباد ہے کیا کہیں گے سر کیا نا مہاب کا راجن کمار یادو اگر مکھیا جی بن جاتے مکھیا بن جاتے ہیں تو ایک دام بکاس کریں گے ایک دام امید ہے ہم لوگ امیدوں کو دے کر ان کو کھڑا کیے ہیں پورا پانچائت میں بکاس کر سکتے ہیں آج 40 بار برس سے یہ لڑائی میں لڑ رہا ہیں چھتر میں ایک دام کریں گے ایک دام امید ہے امید ہے تو ابھی تو کھڑا کیے ہیں موسیقی 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 موسیقی